تیرا یہ ذکر ہم نے بلند کیا ہے اب بسے بولو ہم نے بلند کیا ہے تیرا ذکر نہ اشتہاروں کا محتاج نہ مفلوں کا محتاج نہ اور معاملات کا محتاج یہ تو ان میرے بندوں اور تیرے امتیوں کی خوش نصیبی ہے کہ یہ زاکرین مصطفیٰ کی لسٹ میں اپنی بھی غلامی کا نام لکھوا رہے ہیں ورنہ تیرا ذکر میں نے بلند کیا ہے اور جیدہ ذکر خدا بلند کرے کیڑہ جمعہ انہوں بند کرے جیدہ ذکر خدا بلند کرے کیڑہ جمعہ انہوں بند کرے اور توجہ کرنا یہ نکتہ ذہن مرگر میں رکھ کے لے کر جانا ورفانہ لکھا ذکر رفانہ یہ ہے فیل فیل ماضی سیغہ جمع متقل مال غیر رفا رفات رفانہ رفات رفات مارفاتم رفات مارفاتم رفات رفانہ یہ سیغہ ہے جب ہم متقل مال غیر کا رفانہ ہم نے بلند کیا آپ کا ذکر توجہ کرنا آپ رفانہ ہے فیل علماء جانتے ہیں کہ فیل اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک فائل باقی رہتا ہے فیل کام کو کہتے ہیں اور فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں سید محمد علی باستی صاحب کہتے ہیں کہ میں سنیوں کی خدمت کر رہا ہوں خدمت کرنا یہ ایک فیل ہے اور یہ خود اس کے فائل ہیں تو جب تک یہ باقی سنیوں کی خدمت بھی باقی ان کا کام گوندل صاحب کہتے ہیں میں میفلے ناد سجا رہا ہوں تو میفلے ناد سجانا یہ فیل ہے سجانے والا یہ فائل ہوا تو جب تک فیل باقی ہوتا ہے فائل باقی ہے فیل اس کا باقی ہے مستری فائل ہے دیوار چڑھانا یہ فیل ہے مستری جب تک باقی رہیں گے دیواریں چڑھتی رہیں گی مصنف فائل ہے تصنیف فیل ہے جب تک مصنف باقی تصنیفات ہوتی رہیں گی جب تک جناب والا تخطیب باقی خطابت باقی نقیب باقی نقابت باقی یہ سارے معاملات فیل اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک فائل باقی رہتا ہے اب توجہ کرنا میری اس پاس کا رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے لاکہ ذکرک محبوب ذکر بھلند کرنا ایک فیل ہے پیار سکھو رفانہ ذکر بھلند کرنا یہ فیل ہے محبوب رفانہ ہم نے بھلند کیا تیرا ذکر بھلند کرنا ایک فیل ہے تو کوئی اس مجمع میں جانس سے لے کر آخر تک عوام کے تھاٹے پارتے ہوئے سمندر میں کوئی یہ ساوٹ کر مجھے کہہ دے کہ نہیں رب کا فیل ختم ہو جائے گا رب کا فیل رکھو جائے گا رب کا فیل میٹ جائے گا فرماتا ہے محبوب تیرے ذکر کو میں نے زمانے کی کرپٹوں پر نہیں رکھا زمانے کے تپیڑوں پر نہیں رکھا وہ اپنے کرپ پر رکھا ہے فرماتا ہے فرماتا ہے لگا ذکرک تیرا ذکر میں نے بھلند کیا تو کیا مانا کہ مصطفیٰ جب تک خدا باقی ہے اس بقت تک ذکر مصطفیٰ باقی ہے جب تک خدا باقی ہے ذکر مصطفیٰ باقی ہے اب کوئی ایک مندہ کیا سوچ سکتا ہے کہ خدا پہلے تھا اب نہیں ہے خدا ہے نا بولو بولو میں آپ کو زبردستی جبر کر کے سبحان اللہ کے علانے کا قائل نہیں ہوں مگر یہ بات آہستہ چوت رہنے والی بھی نہیں ہے پیار سے بولو خدا ہے یا کہ نہیں محبت سے بولو جب خدا باقی ہے تو کیا اس کا کام ختم ہو گیا ہے کام بیچاری خدا باقی ہے خدا کا کام بھی باقی ہے تو سنیا یاد رکھنا فتمے لگانے والے مر جائیں گے میٹ جائیں گے تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے میرے نبی کا ذکر کل بھی بلند تھا آج بھی بلند ہے کیا آپ تک بلند رہے ہیں میرے نبی کا ذکر بھائی نبی کا ذکر بھائی یہ تو قسمت کی بات ہے مانے پر آئے اللہ بے جانوں کی کو بھی نبی کا پیار عطا کر دے اور یہ تو دولت ہے اپ نبی کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا خیر منگتے کو دیکھ کر خیر ڈالی جاتی ہے منگتے کو دیکھ کر خیر ڈالی جاتی ہے ہم تو در زہرہ کے گدا ہیں ہم تو در زہرہ کے منگتے ہیں میں نے صحابہ کا بھی ذکر کیا ہم تو صحابہ والے بھی ہیں اس لیے کہ ہم اس ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں جو میرے نبی کے ساتھ مبستہ ہے ہم تو مولا علی کی محبت میں جب جھوم کر آئیں سنانے پر جب باستی صاحب ہم یہاں تک کی بات بھی رزبی صاحب کہتے ہیں کہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی آقبت پیچان لو لوگو علی کے دشمنوں کی آقبت پیچان لو لوگو پنڈی میں بھی پیچانو اور اسلام آباد میں بھی پیچانو علی کے دشمنوں کی آقبت پیچان لو لوگو یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل بے جانی نہیں نارے حیدری امام العمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بس میں حدیث پر بات ختم کر رہا ہوں ترمزی میں بھی حدیث موجود ہے مشکات میں میں موجود ہے اس کے علاوہ درجن و حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قالا جاء آرابی الان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالا بما عارف انک نبی فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعوت حاضر اس کا من حاض ان نخلت تشادو انی رسول اللہ توجہ فرمانا الہ آخر الحدیث حضرت عبداللہ بن عباس رابی ہیں حدیث سنا رہا ہوں کوئی منگڑت کے ساکانی واقعہ نہیں سنا رہا فرمایا کہ ایک عرابی حضور کی حدمت میں آیا اور آ کرد کرنا بما عارف انک نبی میں کیسے پیچانوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو سرکار نے ارشاد برمایا ان دعوت حاضر اس کا من حاضر نخلت یہ جو سامنے خجور ہے خجور کے ساتھ خوشہ ہے میں اس کو بھلاؤں اور وہ آئے اور آ کر وہ شہادت دے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو پھر مانوں گے اس نے کہا جی مان لوں گا توجہ کرنا عدیث کے الفاظ فَأَشْعَارَ النَّبِيُّوْا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَجْعَالَ يَنْزِلُوْا عدیث کے الفاظ کیا ہے کہ نبی پاک نے اشارہ کیا بھلایا نہیں بولا نہیں زبان سے نہیں اشارہ کیا تو آپ اسلام آباند والے بڑے سیانے لوگ ہیں چٹیک پر بیٹے ہوئے یہ نابغہ اثر لوگ ہیں اور آپ بھی بڑے سیانے اور باکمال لوگ ہیں انٹیلیجنٹ لوگ ہیں بڑی ایبیلٹی ہے آپ کے اندر مگر میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے اشارہ یہ سمجھئے میں کہتا ہوں کسی کو اشارہ بھائی کو بلاتا ہوں اشارہ اور اشارہ کرنے والے کو مشیر کہتے ہیں اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشارن علے ہوتا ہے اور جو مشارن علے ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کا ضروری ہے کہ وہ عقل بھی رکھتا ہو وہ سمجھتا بھی ہو وہ دیکھتا بھی ہو محبت سے بولو بھائی وہ چشتیا مسجد کے منتظمین بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو اس طرح اشارہ کرتا ہوں ایدھر آؤ چین کے لئے اشارہ دیکھنے کے لئے پہلے نظر چاہیے نظر چاہیے کیا نظر ہے پھر اگر نظر ہے تو دماغ بھی چاہیے دو چیزیں ہوں اشارہ سمجھا جاتا ہے توجہ کرنا کسی آپ پتھر کو اشارہ کریں یا کسی نابینہ شخص کو اشارہ کریں کہ جناب حفظہ اشارہ کرو بات دیکھو